آچارے چانککے کی پستک چانک کے نیتی میں چرطرہین ستریوں کی پہچان بتائی گئی ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چرطرہین مہلاؤں کی پہچان ان کے شریر کے انگوں کو دیکھ کر کیسے کی جا شکتی ہے۔ دوستوں ہم یہاں کسی بھی طرح سے ستری کو شب یا اشب کی شرینی میں ویبھاجت نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی ہم ایسا کوئی پریاس کر رہے ہیں جس سے ستری کے سممان کو تھس پہنچے ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری چانک کے نیتی اور انے پستکوں ایوم گر۔ پر آدھارت آچارے چانککے نے اپنی پستک چانک کے نیتی میں چرطرہین مہلاؤں کے بڑے میں۔ کئی ایسی باتیں بتائی ہیں جن کو جان کر آپ کسی بھی چرطرہین ستری کی پہچان بینا کسی مشکل کے کر سکتے ہیں۔ دوستوں ویسے تو پرکرتی نے ستری کے بھیتر کو ملتا سومیتا اور ممتا کے بھاو کوکو کر بھرے یہ سبھی بھاونائے ہر مہلہ میں سماج روپ سے اچھی جاتی ہے لیکن جی طرح ہاتھوں کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی اس طرح ہر ستری ممتا کی مورتی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ دوستوں ہمارا سماج ستری کو پریوار کی عزت مانتا ہے اور بہت حد تک ستری کو یہ جمعیداری سوب دی گئی ہے کہ وہ اپنے پریوار اور اپنے کل کے نام پر۔ کوئی بھی آنچنے نہ دیں جی طرح کچھ مہلائیں اپنے کل کے سممان کے اوپر کسی بھی پرکار کی آنچ نہیں آنے دیتی جی طرح کچھ مہلائیں کل اپنے کل کی لوج بچانے کے لیے سمرپت ہوتی ہیں اور ہمیشہ اپنا آچرن پوتر رکھتی ہیں وہیں کچھ ستریوں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے ہی کاریوں کے دوارہ اپنے کل کا نس کر بیٹھی ہے ایسی ستریوں میں سیم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اور یہ کبھی بھی اپنے پتی کو سمجھ کی کوشش نہیں کرتی ان کی جھوٹی بٹن کو کچھ لوگ ان کا پریم سمجھ بیٹھنے ہیں لیکن انہیں سافدھان ہو جانا چاہیے کیونکہ ایسی ستریوں کسی کا بھی جیون نرک بنا شکتی ہے اسی طرح کچھ پرش بھی ایسے ہوتے ہیں اور ستریوں کو بھی ان سے بچ کر رہنا چاہیے اگر کسی مہلہ کا پیٹ مٹکے کے آکر کا ہے تو اس کے دردر ہونے کے اثر ہوتے ہیں لیکن ایسا ہونا نشجت نہیں ہے لیکن شاستروں کے انسار اس طرح کی مہلائیں خراب قسمت والی ہوت ہوتی ہے دوستوں ستری کے چہرے اور اس کے شریر میں کچھ ایسے لکشن ہوتے ہیں جو ان کے بھاگے اور چرطر کے بڑے میں بتاتے ہیں تو چلیے دوستوں آج کے اس لیک میں ہم آپ کو اسی کے بڑے میں بتائیں گے جن ستریوں کی گارڈن ادھک لمبی ہوتی ہے جیسے کی کر انگلیاں سے زیادہ لمبی وے اپنی ہی کل کے نس کا کرن بنتی ہیں ان مہلاؤں کی وشیشتہ یہ ہے کہ ان کا سو بھاو اتدھک گسیل اور کرور ہوتا ہے ایسی مہلہ جس کے گالوں پر ہنستس میں � نہیں ہوتا ایسی ستری جس کے پر کی کنشٹ کا انگلی یا اس کے ساتھ والی انگلی دھرتی کو سپرش نہ کرتی ہو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی انگوٹھی سے بہت زیادہ لمبی ہو تو ایسی مہلاؤں کا چرطر ستھر نہیں ہوتا اور ستھیتی کے انسار انہیں اس کو بدلنے میں ڈر نہیں لگتی ایسی ستریوں کو دربھا گشالی مانا جاتا ہے اور اس طرح کی مہلاؤں کی پہچان کرپن بلکل بھی سرل نہیں جب تک کی اسے دھوکہ نہ ملے لیکن بھارت کی پرسد پستک چانک کے نیتی کے انسار کئی ایسے طریقے ہیں جن ستری کے چہرے کو دیکھ کر اس کے سو بھاو کا پتہ لگایا جا سکتا ہے چانک کے نیتی کے انسار جو مہلائیں اپنی وانی پر نینترن نہیں رکھ پاتی ہیں وہ اپنے رشتوں کا سروناش کر دیتی ہے ایسی ستریوں اسی شرینی میں آئی ہے ستریوں میں سننے کی کشمتہ بلکل نہیں ہوتی یہ ترنت جواب دے دیتی ہے اس لیے اس طرح کی ستریوں گھر میں کل ہم چاہتی ہیں جوست ری سدیو دھن کے پیچھے بھیج اور اس کے علاوہ انیہ کسی بات پر دھیان نہ دیں تو پرش کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ستری لالچی ہے اور اس سے ساو دھان ہو جانا چاہیے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ستری کے چرطر کے بڑے میں ان کے سو بھاو کو دیکھ کر بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے اس معاملے میں بھارت میں ایک بہت ہی پرچلت پستک موجود ہے جس کا نام ہے چانک کے نیتی چانک کے نیتی کے انسار ایسی کئی طریقے ہیں جس سے مہیلاؤں کے بھاو تتھا بولنے کے رہسے سے ان کے آچارے کے بڑے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے جو مہیلائیں ٹیڑھی آنکھو والی ہوتی ہیں ان کے بڑے میں بتایا ہے کہ یہ مہیلائیں دل اور دماغ کے بیچ سنتولن بنائے رکھنا میں سمرت ہوتی ہے دوستوں ایسی مہیلائیں اتدھک کروڈھی سو بھاو کی ہوتی ہے اور ان پر نینترن ستھاپت کرپن بہت کٹھن ہوتا ہے اور ان کے چرطر پر کبھی بھی وشواس نہیں کیا جا سکتا دوستوں آگے بتایا گیا ہے جن مہیلائیں کے پر کا پچھلا بھاگ کافی موٹا ہو اور اٹھا ہو ایسی مہیلائیں گھر کے لیے شب رہی اس کی اُلٹ اگر پاؤ کا یا بھاگ ماس رہیت ہو یا چربی سے رہیت ہو تو اس طرح کی مہیلائیں جیون میں ویبھن پرکار کے کاسن کو آتے جاتے دیکھتے ہیں جین مہیلائیں کی آنکھیں پیلی اور تھوڑی ٹیڑی ہوتی ہیں ایسی مہیلائوں کا سوبھاو بہت بڑا ہوتا ہے ایسی مہیلائیں جن کی آنکھیں چنچل اور سلیٹی رنگ کی ہوتی ہے ہاتھوں کی نسوں میں اُبھر ہتھیلی کے آکر میں انتر ہو تو ایسی ستریان آجیون سکھ اور دھن سے وہین رجاتی ہے جس تری کی ہتھیلی پر کوئی ایسا چن ہو جو کسی ماس بھکشن پکشی یا پشو جیسے کوئل اُللو بھی دیا آدھی کی طرح دکھتا ہو تو ایسی ستریان دوسرے کے دکھ کا کرن بنتی ہے ایسی ستریان جن کے گانوں میں بہت بال ہوتے ہیں اور ان کا آکر آسمان ہوتا ہے تو ایسی ستریان گھر میں کلیش کی وجہ بنتی ہے مسودے کا کل ہونا بھی ستری کے دربھاگے کی نشانی ہے جن مہیلاؤں کے ہوتھوں کے اوپر والے بھاگ میں ادھک بال ہوتے ہیں جن کا قد بہت لمبا ہوتا ہے وہ ستریان سوین کے پتی کے لیے ہی ہانکارک ثابت ہوتی ہے جو مہیلائیں دھن سے اتدھک پریم کرتی ہیں اور صرف دھن کی پیچھے ہی رشتوں کا نرواح کرتی ہیں ان سے دور رہنے کی صلاح آچارے چانک کے دوارہ دی گئی ہے اس پرکار کی ستریوں کی روچی ہمیش اس پرکار سے ہی بہت اک سکھ پرابت کرنے میں ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ کسی کو بھی دھوکہ دے شکتی ہے اسی لیے اس طرح کے ستریوں سے دور رہنے میں ہی بھلائی ہے جن ستریوں کے ہونٹ کے اوپری بھاگ میں اپیکشہ کرت زیادہ بال ہوتے ہیں جن کا تن کافی لمبا ہوتا ہے ایسی ستریان اپنے پتی کے لیے اشب منی جاتی ہے جن ستریوں کے کانوں میں بہت منتر میں بال ہوتے ہیں وہ ایل ایڈی جھگڑا کرنے والی ہوتی ہیں اور گھر میں ہمیشہ جھ اور پریشانی گھیر ہوئے رہتی ہے اس کے علاوہ کل مسوڑے والی ستریوں کو بھی اشب مانا جاتا ہے مطروں یہاں پر ایک بات سپشٹ کردیں کی باہری کا مطلب بھیتری سندرتہ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے ایسی ستریان حد سے زیادہ چالک ہوتی ہے اور ان کے حردے میں کچھ اور راحت ہے جبکہ جبان پر کچھ اور راحت ہے ارثات ان کا چرطر دورہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا چرطر کچھ ٹھیک نہیں ہوتا اور اس طرح کی مہلاؤں کو کسی دوسرے پرش سے سمبند بن جنانے میں تنک بھی ڈیری نہیں لگتی ایسی مہلائیں جن کا للات یعنی ماتا لمبا ہوتا ہے وہ اپنے دیورہ کے لیے اشب ہوتی ہے جن مہلاؤں کا پیٹ لمبا ہوتا ہے وہ اپنے سسر اور جن ستریوں کے کمر کا نکلا حصہ ادھک موٹا ہوتا ہے وہ اپنے پتی کے لیے دربھاگے لے کر آئی ہے پر پرش کے ساتھ سمبند بنانا ان کی عادت میں سمار ہوتا ہے اور یہ سو بھاو سے کافی سوچ پرکرتی کی ہوتی ہے ایسی ستریان بڑے ہی شاتر ط نکلوتی ہے ایسی ستریوں کے پاس کئی پرش پریمی بٹن میں الجھائے رکھتی ہیں اس کے علاوہ جھگڑا کرنے والی ستریان جو چھوٹی چھوٹی بٹن پر جھگڑا کرتی ہیں ان سے بچ کر رہنا چاہیے آگے دوستوں بتایا گیا ہے کہ کسی ستری کا پیٹ اگر کھڑے کی طرح گریبی اور دردرتہ کے حالاتوں سے گجراتی ہے پیٹ کا ادھک لمبا ہونا بھی سو بھاگے سے ونچت رہنے کا اشارہ ہے